سبق کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس دعا کے ساتھ ربی زدنی علمہ اے اللہ تعالیٰ تم میرے علمیں اضافہ فرما ہمیں ایسا علم دے جو نفع دینے والا ہو اور جو ہماری دنیا کو بھی اچھا کر دے اور ہماری آخرت کو بھی اچھا کر دے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں وہ آغاز سے پہلے انجام کا سوچتے ہیں اگر ہم نے مارکیٹ جانا ہے تو ہم پیسے لیتے ہیں چیزوں کی لسٹ بناتے ہیں اگر ہم نے کھیل کے میدان میں جانا ہے تو اس کے کپڑے پہنتے ہیں اور اگر کیک بنانا ہے تو اس کی چیزیں خریدتے ہیں لیکن کیا کبھی میں نے اپنے بارے میں بھی سوچا کہ میں کدھر جا رہا ہوں میں اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہوں میرا کیا کام ہے میں کون سے راستے پہ چل رہا ہوں تو اپنے انجام کے بارے میں سوچنے سے پہلے مجھے جاننا ہے میں کون ہوں میں کیا سے آیا ہوں میرا اس دنیا میں کیا کام ہے میرا رب کون ہے میری زندگی جو ہے اس کا مالک کون ہے تو یہ سارے سوال جو ہیں وہ مجھے اپنے سے پوچھنے ہیں اور میں کون ہوں میں عبداللہ ہوں میں اللہ کا بندہ ہوں اللہ نے مجھے اور آپ سب کو پیدا کیا اور میری زندگی ایک امانت ہے ہمیشہ کے لیے نہیں ہے ایک دن اس کو ختم ہو جانا ہے تو پھر میری زندگی میں اللہ کا عمل دقل ہونا چاہیے مجھے اللہ کو صرف اللہ کے ہونے کو نہیں ماننا وہ تو میں نے ماننا ہی ماننا ہے لیکن مجھے اللہ کی بھی ماننی چاہیے تو اس دعا کے ساتھ ہم اپنے لیسن کا آغاز کرتے ہیں ہم آج کے لیسن میں جو ہیں ہم نے ڈائیگراف کے بارے میں پڑھ رہے تھے اور آج جو یعنی جو دو حروف کے جمع ہونے سے جو آواز بنتی ہے اسے ڈائیگراف کہتے ہیں اور آج جو ہیں ہم دو حروف جو دیکھیں گے وہ دھ تھ کی آواز نکالتی ہیں تی اور ایچ مل کے جیسے موت موت کہتے ہیں مو کو اور اگر آپ دیکھیں تو میم او تھ موت موت کہتے ہیں مو کو اور ہم ہم مو سے بولتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم سچ کے سوا کچھ نہ بولیں کیونکہ سچ بولنا جو ہے جھوٹ سے پرہیز وہ بہت سی برائیوں سے بچا دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو سچے لوگ بہت پسند ہیں سچ بولنے سے انسان کو ذہنی پریشانیوں سے نجات ملتی ہے اور اس کا دل ہلکا ہوتا ہے پھر ہم نے دیکھا تھن تھن جو ہے وہ بھی ٹی ایچ سے شروع ہوتا ہے تھن کہتے ہیں دبلہ دبلہ پتلا جو ہے اس کو کہتے ہیں تھن تو تھن جو ہے وہ بھی تھ ٹی ایچ سے شروع ہوتا ہے پھر ہے تھک تھ کی سانگ نکالتا ہے تھک کا مطلب ہوتا ہے موٹا موٹی پینسل آپ نے دیکھا کہ وہ تھن بندہ تھا اور یہ موٹی پینسل ہے تھک پھر تھون 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 کہتے ہیں کانٹے کو تھون تو کانٹے جو ہوتے ہیں یہ ٹینی پہ باریک کانٹے لگے ہوئے ان کو کہتے ہیں تھون انگریزی میں پھر ہم دیکھیں تھری بھی تھ کی سانگ سے شروع ہوتا ہے تھری کو انگلیش میں تھری کو اردو میں تین کہتے ہیں تھ ری اور پھر جو ہے آپ دیکھیں اس شاہ پہ تھری تھک تھون یعنی تین موٹے کانٹے لگے ہوئے ہیں تھری تھک تھون تین موٹے کانٹے پھر آپ دیکھیں کہ پاتھ پاتھ کے آخر میں بھی تھ آتا ہے پ ا تھ پاتھ کہتے ہیں راستے کو تو اللہ تعالی ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق دے پھر ہے موت موت م ا تھ موت موت کہتے ہیں پتنگے کو پتنگا آپ نے دیکھا ہوگا برسات کے موسم میں اکثر روشنی کے گز پتنگے آتے ہیں اور روشنی سے جل کے مر جاتے ہیں پھر دیکھیں تھرٹین تھرٹین اگر آپ غور کریں تو یہ دو اس کے حصے ہیں تھر اور ٹین تھر تھر اور ٹی نو ن ٹین تھرٹین تیرہ کو کہتے ہیں پھر ہے تھم ہمارا جو ہمارا جو انگوٹھا ہے اس کو انگریزی میں کہتے ہیں تھم تھ م ب تھم اور اردو میں اس کو کہتے ہیں انگوٹھا پھر اس کے بعد آپ نہاتے ہیں تو بات نہانے کو کہتے ہیں بات لینا آپ بچے جو ہیں وہ چھوٹے وہ ٹب میں بیٹھ کے بھی نہا لیتے ہیں تو بات کے آخر میں بھی تھ آتا ہے ٹی ایج بات بات کہتے ہیں نہانا پھر آپ دیکھیں کہ ٹوث 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 کہتے ہیں دانت کو اکیلے دانت کو ٹ او تھ ٹوث اس میں بھی ٹی ایک جو ہے ڈائی گراف کی آواز آتی ہے پھر جو ہے ٹی ٹوث ایک دانت کو کہتے ہیں اور ٹی جو ہیں بہت زیادہ دانتوں کو کہتے ہیں تو آپ دیکھیں اللہ نے ہمیں بتیس دانت دیئے ہیں اور بتیس دانت ہماری زبان کی حفاظت کرتے ہیں پھر آپ دیکھیں کہ ہم جس سیارے پہ رہتے ہیں اس کا نام ہے ارث ارث ہماری زمین ہے اور اس کے آخر میں بھی تھ کی ساؤنڈ آتی ہے ارث ارث کہتے ہیں زمین کو پھر اس کے بعد دیکھیں کہ چار ڈائریکشنز ہیں نورث اور ساؤت اور ایسٹ اور ویسٹ نورث کو اردو میں شمال کہتے ہیں اور ساؤت کو جنوب کہتے ہیں ان کے آخر میں بھی تھ کی ساؤنڈ آتی ہے تو اگر ہم دیکھیں تو سورج مشرق سے نکلتا ہے اور جنوب سے ہوتا ہوا مغرب میں گروب ہو جاتا ہے سن رائز جو ہیں اس کو سورج تلو ہونے کو کہتے ہیں اور سان سیٹ سورج گروب ہونے کو کہتے ہیں اگر ہم ڈائریکشن معلوم کرنا چاہیے تو ہمیں چاہیے کہ جب سورج نکل رہا ہو تو اپنا دائیں ہاتھ جو ہے وہ مشرق کی طرف کھڑے ہو جائیں کر کے تو ہمارے سامنے جو ہے وہ شمال ہوگا اور پیٹ کے پیچھے جنوب ہوگا یعنی مشرق کی طرف جہاں سے سورج نکل رہا ہے اس طرف دائیں ہاتھ کر کے کھڑے ہو جائیں تو یہ بہت سارے نئے الفاظ ہیں جو ہم آپ ان کے نام جہاں پر تی ایچ استعمال ہوئے ہیں جیسے تھون کانٹا تھک موٹا تھن پتلا تھرڈ تیسرا تھنک سوچنا تھیف چور تھا تھنڈا تھنگ چیز تھرڈ دھاگہ تھری تین تھموس بات منت تو یہ اور کچھ الفاظ ہیں جیسے کانٹا تھون انگوٹھا تھم تھرموس تھرڈ کو دھاگہ کہتے ہیں تھیف چور کو کہتے ہیں اور تخت کو کہتے ہیں تھرون بادشاہ جس تخت کے اوپر بیٹھتا ہے اس کو کہتے ہیں تھرون تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ نہانے کا ٹب بات ٹب کہلاتا ہے جو ہے نہانے کے ٹب کو بات کہتے ہیں اور بات ٹب اور ہم زمین جو ہے اس کو ارت انگلیش میں کہتے ہیں اور پھر منت جو ہے وہ مہینے کو کہتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ سال میں بارہ مہینے ہیں آپ کو ان کے نام بھی آتے ہوں گے پھر اس کے بعد سلوت کہتے ہیں کاہلی کو جب وہ بچہ جس کا کوئی بھی کام کرنے کو دل نہ کرے اللہ ہمیں کاہلی سے بچائے اور انگوشتانہ کہتے ہیں وہ چھوٹا سا خول جو سیتے ہوئے ہاتھ پہ چڑھاتے ہیں دھاگا تھریڈ کو دھاگا کہتے ہیں اور ٹیتھ جو ہیں دانتوں کو ٹیتھ انگلیش میں کہتے ہیں اور دانتوں کو ساف کرنے کے لیے جو ہم ٹوث پیسٹ جو پیسٹ ہے ٹوث پر لگاتے ہیں اس کو ٹوث پیسٹ کہتے ہیں تو ہم نے آج بہت سارے نئے الفاظ بھی سیکھے اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سیدھے رستے کی طرف ہدایت دے اور ہم اللہ کے پسندیدہ بندے بن جائیں اللہ کے اور اللہ ہمیں آخرت میں عذاب سے بچالے جو صبر کرنے والے ہیں تکلیف پر جو سچے اور بادب ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں تو یہ ویڈیو جو ہے آپ کی خدمت میں پاکستان ہوم سکول کی طرف سے پیش کی گئی ہے اس چینل کو سبسکرائب کریں ان ویڈیوز کو دیکھیں لائک کریں شیئر کریں اور علم کو عام کریں